دوستو ہمارے دیش میں جتنا بھی آکسیجن کا نرمان ہوتا ہے اس کا پچاسی فیسدی حصہ انڈرسٹریز میں یوز ہوتا ہے اور باقی بچہ پندرہ فیسدی حصہ ہی میڈیکل ایمرجنسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اور ہر روز آکسیجن کی کمی سے ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں دیش کی سرکار کو جب کرونا کی دوسری لہر سے نپنے کا انتظام کرنا تھا تب وہ الیکشنز کے لیے ریلیوں میں ویس تھی اسپدالوں میں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ دیکھ کر رونا آجائے مریجوں کے لیے نہ تو بیڈ ہے اور نہ ہی آکسیجن لوگ سڑکوں پر ہی دم توڑ رہے ہیں کرونا کا سنکرمن جیسے جیسے بڑھ رہا ہے آکسیجن کی مانگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ ہر دن پندرہ سو سے سولہ سو ٹن آکسیجن خطر کی جا رہی ہے ڈلی اور کچھ راجیوں کے پاس اپنے آکسیجن پلانٹ تک نہیں ہے اور سپلائی کے لیے دوسرے راجیوں سے آکسیجن منگوانی پڑ رہی ہے دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیندریہ ہیلتھ منترالے نے پچھلے سال ہی آکسیجن پلانٹ لگانے کے لیے ٹینڈر جاری کیے تھے جس میں 162 آکسیجن پلانٹ لگانے کو منجوری ملی تھی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 162 پلانٹ میں سے ماتر 33 پلانٹ ہی لگائے گے دراصل ہماری سرکار نے آکسیجن سپلائی کے لیے کوئی ایمرجنسی پلیننگ کی ہی نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ اب اس قدر آکسیجن کے لیے افرا تفریب مچ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بارت میں لگ بگ 500 ایسی فیکٹرییں ہیں یہاں ہوا سے آکسیجن کو نکالا اور شد کیا جاتا ہے یہ آکسیجن لیکوڑ فارم میں ہوتی ہے اور انسولیٹر سیلنڈروں میں اس کی سپلائی کی جاتی ہے اس آکسیجن کو کرائیوجینک آکسیجن کہا جاتا ہے اور اس کا تاپمان مائنس 183 سینٹی گریڈ ہوتا ہے آکسیجن سپلائی کرنے والے ٹینکروں کو اسپتال کے باہر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے کیونکہ ایک سلنڈر بڑھنے میں لگ بگ دو گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے ایسے میں اگر ہسپتال میں آکسیجن بالکل نہ ہو تو محریضوں کی حالت گمبیر ہو جاتی ہے بارت میں موجودہ حالات دیکھتے ہوئے کندر سرکار کی علوچنا کی جا رہی ہے کہ کرونا سنکرمن کے بابجود اس نے راجنیتک ریلیوں کنپ جیسے تیرتھوں اور تہاروں میں لوگوں کے جماورے کو اجاجت دی اس کے ساتھ ایک ٹیکہ کرن ابھیان کو بھی ہماری سرکار پراپت رفتار نہیں دے پائی آخری میں دوستو یہی کہوں گا کہ ہماری سرکار نے کرونا سنکرمن کے کہر سے لوگوں کو بچانے کی تیاری میں بہت کم قدم اٹھائے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری جان کر یاشا کرتا ہوں کہ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی اور انفومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد